اسلام علیکم ایوریون آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا مین ہو وہاں سے ہسپٹل تو یہ لیسن ہم ریڈ کر رہے تھے اور اس کا جو رائٹر ہے وہ ہے ڈیویڈ ڈیچز تو اس کے ہم نے انٹوڈیکشن کو جھے وہ کمپلیٹ ریڈ کر لیا تھا اور اس کا جو سمبری کا انیلسز ہے وہ بھی کر لیا تھا اور آپ کی احسانی کے لیے کیونکہ کوئیشنز کو ریڈ کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ سی روائز کر دیتے ہیں تو مصنف یہی بتاتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کم نالج ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی فیل کے بارے میں تو وہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ لوگوں میں اس کو شو آف کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جس طرح مصنف اپنی اگزمپل دیتا ہے کہ وہ بیماریوں کے بارے میں ایک بک یا ایک میگزین اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے ان کی علامات کے بارے میں ان کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے تو مصنف فیل کرتا ہے کہ تمام بیماریوں کی علامات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جاتے ہیں تو ایڈ دی لاشت ہے وہ ڈاکٹر اس کو یہی نصیت کرتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اپنا سر مت کھپاؤ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو یہ اس کا جو ہے وہ مین تھیم ہے جس کے بارے میں بات کی جاری ہے تو ایکسرسائز کا فرس قوشن ہے کہ کس طرح سے جیرام کے جیرام کم تو سسپیکٹ اس کو شک ہوتا ہے کہ اس کا جگر خراب ہو چکے وہ کون سی بیماریاں تھی جو کہ اس نے سوچیں وہ سفرنگ فرام جن میں وہ مبتلا تھا تو کوشن یہی پوچھا جا رہا ہے کہ مصنف کو کس طرح سے یہ شک ہوتا ہے کہ اس کا جگر خراب ہو چکا تھا اور دوسری چیز یہ پوچھی جاری تھی کہ وہ کون کون سی بیماریاں تھیں جو کہ مصنف ان میں مبتلا تھا اور مبتلا کیس طرح سے تھا ان بک کے اندر جب وہ پڑتا ہے میکزین کے اندر جب وہ پڑتا ہے بیماریوں کی علامات تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں تو انہی کے بارے میں آپ نے بتانا ہے تو آنسر ایک ویشن کا مصنف جگر کی خرابی کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس نے محسوس کیا اس بیماری میں لاحق ہو چکا تھا بعد میں اس نے ایک کتاب پڑھی بیماریوں کے علاج پر تو پہلے جب وہ پڑتا ہے تو وہ صرف جو لیورڈیسارڈر ہے اس کے بارے میں پڑتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بیماریوں کا جو علاج ہے اس پر وہ ایک بک کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تمام کی تمام بیماریاں ہیں جن کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے اور صرف اس کو یہ سسپیکٹ ہوتا ہے اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ مبتلا ہے اس کے بعد کوئشن ٹو ہے کہ وہ کون سی بیماری ہوتی ہے جو کہ مصنف کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہ مبتلا نہیں ہے تو اس کے بعد کوئشن ٹری ہے سیم اس کا آنسر ہے تو نیکسٹ ہے کیا مصنف خوش ہوا کہ اس کو گھٹنوں کی دائمی سوجن کی بیماری نہیں ہے تو پہلی چیز ہے پہلا جو کوئشن پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مصنف خوش ہوتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ گھٹنوں کی بیماری اس کو نہیں ہے دائمی سوجن کی بیماری نہیں ہے تو پہلے جو ہے وہ حد تک محسوس کرتا ہے جب یہ بات اس کے مائن کے اندر آتی ہے تو وہ حد تک محسوس کرتا ہے کہ اس کو تمام بیماریاں ہیں لیکن یہ نہیں ہیں اور دوسری بات یہ پوچھی جاری ہے کہ وہ کون سی بیماری ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہاؤس میڈز نہیں ہے مطلب گھٹنوں کی دائمی سوجن کی بیماری اس کو نہیں ہوتی باقی تمام کی تمام بیماریاں اس کو ہوتی ہیں تو آنسر ایک ویشن کا کہ وہ صرف ایک بیماری میں مقتلہ نہیں ہے اور یہ گھٹنوں کی دائمی سوزن کی بیماری تھی تو اگر بیماری اس کو نہیں ہے تو وہ اس کے لیے حد تک محسوس کرتا ہے اس کے بعد کوئیسن نیکسٹ ہے جب اس نے سوچا کہ وہ تمام بیماریوں میں مقتلہ ہوتا ہے تو پہلا اس کا رییکشن یہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ وہ تمام بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں تو خوف کی وجہ سے وہ پھر منجمد ہو کہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے جتنا زیادہ بکس میں وہ پڑتا ہے بیماریوں کے بارے میں اتنا ہی وہ حیران ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انسر ایک ویشن کا جب مصنف محسوس کر لیتا ہے یہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ تمام بیماریوں میں مقتلہ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ خوف کی وجہ سے منجمد ہو جاتا ہے جتنا زیادہ وہ پڑتا ہے جتنا زیادہ وہ پڑتا ہے اس کے بعد نیکس کوئشن ہے کہ مصنف جب وہ فائدہ مند ثابت کیوں ہو سکتا ہے تو مصنف یہاں بھی کہتا ہے جو میڈیکل کی کلاس ہے اس کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تمام بیماریاں موجود ہوتی ہیں اس کے جسم کے اندر تمام بیماریاں ہوتی ہیں تمام بیماریوں کا وہ پیشنٹ ہوتا ہے تو جو میڈیکل کلاس ہے ان کو ہسپٹل کے اندر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی مختلف بیماریوں کے پیشنٹ کے پاس تو وہ ایک ہی پیشنٹ کے پاس موجود ہوں گے جو کہ تمام بیماریوں کا حامل ہوگا اور وہ ان تمام بیماریوں کے بارے میں اپنی پریکٹس بھی کر لیں گے اور اپنا نالج بھی بڑھا لیں گے تو آنسر ایک پیشنٹ کا کہ مصنف نے فرص کیا کہ وہ تمام بیماریوں میں مختلع ہے اس لیے ہی تھاٹ اس نے سوچا ہمسیلپ ذاتے خود تو بی اگیفٹ فار دی میڈیکل کلاس کہ وہ میڈیکل کی جو کلاس ہے یا میڈیکل کی جو سوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ ایک توفہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کی اردگید کھڑے ہوں گے اور مختلف بیماریوں کے بارے میں وہ سیکھ سکیں گے tte but were 못 finish کہ مصنف کا ڈیکٹر کے پاس جانا بیان کریں تو مصنف جب jouھاڈکٹر کے پاس جاتا ہے وہ اس کا موینہ کرتا ہے جو ڈیکٹر ہیں وہ مصنف کا نگھوٹیاں یار ہوتا ہے تو جب موینہ کرتے تو اس کی نبز کا موینہ کرتے اس کو محسوس کرتے پھر اس کا جو مو ہے اس کا موینہ کرتا ہے اس کا بعد اس کی چھاتی پر وہ فت تپاتے اور بعد میں وہ بیٹھتے ہے اور اس کے جو پریسکریپشن ہے وہ لے کے اس کو دے دیتا ہے تو یہ جو ایک منظر ہے یا بیزٹ ہے وہ ایک فنی قسم کی ہوتی ہے کیونکہ مصنف کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بھی بیماری جھے وہ نہیں ہے صرف ایک شک کی بنا پہ کم علمی کی بنا پہ وہ یہاں پہ آیا ہے تو آنسر ایک ویشن کا کہ مصنف اپنی ڈاکٹر کے پاس کیا وہ اس کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے کہ مصنف جھے وہ اس کے حلقہ موینہ کرتا ہے بعد میں اس کی چھاتی پہ وہ ثبت پاتا ہے اس کے بعد نیکس کوئیشن ہے کہ مصنف یہ سوچتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس پہ ایک احسان کر رہے کیونکہ اس کے اندر تمام بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی اچھی خاصی پریکٹس کر لے گا اس لئے اس کے پاس جا کر وہ ایک احسان کر رہے تو انسر ہے کوئشن کا کہ مصنف اپنے آپ کو تمام بیماریوں کا پیشن سمجھتا ہے کہ اس کا جو ڈاکٹر ہے اس پہ اچھی خاصی وہ پریکٹس کر لے گا دیر فور اس لئے ہی واس ڈوئنگ اس ڈاکٹرہ فیور کہ وہ اپنی ڈاکٹر پر احسان کر رہا تھا فیور کر رہا تھا بائی ویسٹنگ ہیم اس کے پاس جا کر تو نیکس کوئشن ہے وٹ واس اپریسکریپشن گیون ٹو ہیم بائی دا ڈاکٹر کہ ڈاکٹر کی جانب سے اس کو جو نسکہ دیا جاتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے تو یہ امپورٹنٹ کوئشن ہے تو نسکے کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو یہ نصیت کرتا ہے کہ آپ نے جہے وہ ہر چھ گھنٹے بعد جو گائے کا گوشت ہے وہ استعمال کرنا ہے اور ہر جہے صبح اس نے دس میل لمبی مسافت طے کرنی ہے اور گیارہ بچے اس نے رائٹ سو جانا ہے رات کے وقت اور اپنا سر ان چیزوں کے ساتھ نہیں کھپانا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تو مین چیز یہی ہوتی ہے اس کی نصیت کہ don't stop your head with the things you don't understand کہ ان چیزوں کے ساتھ اپنا سر نہیں کھپانا جن کو آپ نہیں جانتے کیونکہ جو کم علمی ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے اوکے انسر ہے پریسکریپشن واس اس کا یہ تھا ون پانٹ بیف سٹرک کہ ایک پانٹ ہے گائے کا گوشت ایوری سکس آورز ہر چھ گھنٹے بعد ٹین مائل واک ایوری مورننگ اور ہر صبح اس نے دس میل لمبی مسافت طے کرنی ہوتی تھی بیڈ ایٹ ایلیون شاپ ایوری نائٹ اور ٹھیک گیارہ بچے اس نے سونا تھا اور اپنے سار اون چیزوں کے ساتھ نہیں کھپانا جن کو آپ نہیں جانتے تو اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ مصنف جب کیمسٹ کے پاس جاتا ہے میڈیکل سٹور والے کے پاس جاتا ہے تو اس ویزٹ کو بیان کریں تو جب ان اس کا لے کے پریسکریپشن لے کے جاتا ہے وہاں پہ اس کیمسٹ کے پاس تو وہ اس کو یہی انسر دیتا ہے کہ یہ تمام جو ریکوئرڈ ٹینگز ہیں اس کے پاس موجود نہیں کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ پریسکریپشن کے اندر لکھی ہوئی تھیں وہ مصنف کی جو ایک مصنف کا جو شک تھا وہ اس کا علاج تھی اور وہ ایک کیمسٹ کے پاس نہیں تھا وہ مصنف کے پاس خود موجود تھا تو آنسر ہے کہ مصنف کیمسٹ کی شاپ پہ جاتا ہے اور اس کا اتماع دیتا ہے دمائن ریڈیٹ آدمی اس کو پڑتا ہے اور ریٹرنڈیٹ ٹو دا رائٹر اور مصنف کو وہ واپس کر دیتا ہے اس نے کہا کہ اس کے پاس یہ مطلوبہ چیزیں نہیں مصنف جو یہاں پہ ایک نصیت کرتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے نصیت کیا ہوتی ہے کہ اپنا سر ان چیزوں کے ساتھ مت پائیں جن کو آپ نہیں جانتے تو کیونکہ یہ ایک اہم ایڈوائیس ہوتی ہے اس کی مطلب سائیکی سے ریلیٹڈ جو مصنف کی سائیکی ہے اس کو بالکل پاسٹیف کرنے کے لیے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بیماریوں کے بارے میں نالج نہیں ہیں تو آپ یہ فیل مت کرو کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں کیونکہ جو کم علمی ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو آنسر ہے کوئشن کا ایٹیز ہے ایپورٹن ڈوائیس کہ یہ ایک اہم نصیت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ زہمت نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے جن کو ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں جن چیزوں کے بارے میں نالج ہی نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھ کر اپنے آپ کو پریشان نہ کریں تو اس کے ساتھ اس کی بیماری کا علاج بھی ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک تو اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ کی کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کو پوائنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل ہم نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ